یہاں پہ موجود بلوچستان حکومت کے کابینہ کے حراقین سینیٹرز ایمین ایز اس پنڈال میں موجود زیارت خاص خاص بلوچستان کے قبائلی امائندگان ایف سی بلوچستان خاص خاص نورت آرمی لیویز پولیس سیول ایڈنسٹریشن خواتین و حضرات السلام علیکم بڑا مشکل ہوتا ہے خاص کر ایسے موقعے پہ ایک مقرر بڑنا جہاں آپ سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ اسٹیج سے ابھی ہو کے گئے ہیں جنہوں نے اپنی تقریر کے اندر آج کے دن کو بڑا خوبصورت انداز میں سمیٹا ہے جمعہ کا دن ہے الحمدللہ عید آتی ہے سال میں دو دفعہ اللہ تعالی نے بھی ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ جہاں وہ ایک مسلمان کی ایمان کو تازہ کرتا ہے اور جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ان دنوں میں ہم اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ پھر سے شروع کرتے ہیں جس ذات نے ایک انسان کو بنایا وہ اس کے رغرق سے واقف ہے شاید جمعہ کا دن بھی ضروری نہیں تھا پانچ فت کی نماز بھی ضروری نہیں تھی عید کی قربانی بھی کوئی خاص ضروری نہیں ہے ان چیزوں کو اللہ تعالی کی ذات کے لیے کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کی وعدانیت اور اس کے ایک عظیم مرتبے کو پہچان دے سکے یہ میرے اور آپ کیلئے اللہ تعالی نے یہ چیزیں رکھی اور شاید آج پچیس ڈیسیمبر کا دن بھی ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم آج کے دن یہاں سے کیا لے جاتے ہیں ہم اپنے اندر یہ کیا ایک فکر اور ایک سوچ کیا قائم کرتے ہیں جو ہمیں ایک اچھا پاکستانی اور ایک اچھا مسلمان بنائے دنیا میں ہزاروں لوگ آج کے دن پیدا ہو رہے ہوں گے لیکن لازم نہیں کہ ان ہزاروں لاکھوں لوگ میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو ملکوں کے نقشوں کو بدل کر دیں قوموں میں انقلاب لائیں قوموں کو نیند سے اٹھائیں ان کو ایک رستہ دکھائیں بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوں گے اور دنیا کی ہسٹری جب دیکھی جاتی ہے تو ان لوگوں میں اور کمی آتی ہے چند ایسے نام دنیا کی ہسٹری میں آتے ہیں جنہوں نے ہسٹری کے کورس کو چینج کیا دینی حوالے سے کیا جیوگرافی حوالے سے کیا جنگوں کے حوالے سے کیا انقلاب کے ذریعے اپنے فیلڈ میں ایز ایڈوکیشنسٹ پروفیسرز ڈاکٹرز انونٹرز ایوارڈی آفتہ لوگ اس طرح بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو ایک نئی شکل دی قائد عاظم محمد علی جناب ایک ایسے عظیم شخصیت تھے جنہوں نے ایک عجیب کارنامہ اس خطے میں کیا اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ میں جب قائد عاظم کی ایک عظیم پرسنیلٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے تھوڑی دیر کیلئے ایک بڑی عجیب سی چیز محسوس ہوئی یہ قوم اس خطے کی قوم بھی بڑی عظیم ہے اور پھر ایسے قوموں کے اندر ہی پھر ایسے عظیم لیڈر پیدا ہوتے ہیں اور یہ کیوں خاص کر یہ قوم ایسی عظیم لیڈر ایک ایک قوم بنی ہے ہماری خاص کر اس خطے کی جس میں پاکستان کا پورا خطہ ہے اور وہ مسلمان جو ہندوستان میں بھی تھے کہ ایک کردار والا شخص آیا اور اس قوم نے ایک ملک بنا دیا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس قوم میں اتنا جذبہ تھا اور اتنا اعتماد تھا کہ جہاں انہوں نے ایک کیریکٹر کو دیکھا انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان بنا ورنہ ایک بہت بڑی سٹرگل ہوتی ہے وہ قوم اور اس لیڈر کے اندر وہ کالٹیز تھیں آج میں اور آپ پاکستان میں بیٹھیں اور اگر یہ قوم ایسی نہیں ہوتی اور ہمارے اندر ایسا ایک لیڈر نہیں ہوتا بہت مشکل تھا اور قائد عظم علی محمد علی جناہ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک بلائنڈ فیت کے اندر ان کو فالو کیا ہے صرف چند وجوہات کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ایسی دی جاتی تھی کہ جہاں اس وقت تک اسلام نہیں آئے تھا تو وہ کہتے تھے کہ ایک بلائنڈ فیت کے ساتھ اگر وہ یہ کہیں کہ کوئی کافلہ پہاڑ کے پیچھے سے بھی آئے انہوں نے کہاں ہم یقین کریں گے انہوں نے کہاں آپ کی کیریکٹر پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے ہر چیز کے حوالے سے انہوں نے لبیک کہا قائد عظم محمد علی جناہ کی لیڈیشپ میں اس خطے کے لوگوں نے بھی ایسا بلائنڈ فیت رکھا اور یہ ان کی پرسنیلٹی تھی اور میرے خیال سے جہاں قوموں کو ایسی لیڈر ملتے ہیں جن کا کردار جن کا ویژن جن کی ایک سوچ جن کی محنت ان چیزوں کے حوالے سے آتی ہے پھر دنیا میں ہر قسم کی چیزیں ہونا بہت ممکن ہیں قائد عظم محمد علی جناہ یقینی طور پر ایک بڑے ایکسکلوسف پرسنیلٹی تھے اور میں اور آپ جب سوچتے ہیں تو ہم اپنا یقینی طور پر کسی حوالے سے کمپیرزن نہیں کر سکتے لیکن ان کی زندگی اور ان کی پیدائش نے ہمیں کیا میسیج دیا ہے قائد عظم محمد علی جناہ دنیا کے لیے ایک فگر اور پاکستان کے لیے ایک ایک انمول توفہ پیدا ہو سکتے ہیں لیکن میں اور آپ بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس زیارت کے لیے بھی ایک انمول شخص پیدا ہو سکتا ہے ایک گاؤں کے لیے بھی ایک انمول شخص پیدا ہو سکتا ہے ان کی پیدائش اور ان کی لیڈیشپ آج کے دن ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم سب اگر چاہیں اپنے آپ میں ایک قائد عظم بن سکتے ہیں اور وہی ان کا پیغام تھا یہ لیڈیشپ کالٹیز انہوں نے کیوں بتائیں تاکہ آپ اپنے لیولز پہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اس کا ایک وائیڈ اسکوپ ہے لیکن ایک عام آدمی جو آج شاید اس پنڈال میں بھی بیٹھا ہے ایک شخص جو اپنے فن میں ہے ایک شخص جو اپنے کیمرہ کے ساتھ ہے ایک شخص جو وردی میں ہے سیویلین میں ہے پارلیمنٹ میں ہے قبائلی مائندگان میں سے ہے ایک شاید اپنے کیٹرنگ سروس میں بھی ہے یا اپنی کسی بھی فیلڈ میں ایک ذمہ داری اس کی ہے اپنے آپ میں وہ ایک قائد عظم بن سکتا ہے اور جس دن وہ ایک قائد عظم بنے گا یہ پاکستان پھر اپنی اونچائیوں کی طرف اسی طرح آگے جائے گا اور ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے آج کے دن منعاموماً ہمارے اندر ایک بڑا ایک مایوسی کیا ایک ماحول پھیل جاتا ہے کہ جی میرے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا میں کیا کر سکتا ہوں یہاں تو بڑے بڑے بیٹھے ہیں بڑے بڑے سسٹم بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ادارے ہیں حکومتیں ہیں ہماری تو نہ کوئی سنتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ادھر کوئی جانے کیلئے بھی نہیں کہہ رہا آپ اپنے ایک سکول کے اندر اپنے گاؤں کے اندر اپنے ایک فیلڈ کے اندر اپنے ڈسک پہ بیٹھ کے بھی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور یقین جانے وہ شخص جو اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ حق کے ساتھ انصاف کرتا ہے میرا کم از کم یقین ہے کہ جس دن جس دنیا سے جار ہوگا اتمنان ہو اس کے دل میں ضرور ہوگی باقی ہم ہنڈرڈ پرسنٹ سو فیصد کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک انسان کے دل میں کم از کم یہ ایک کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے کسی ایسے ٹائم میں کہ میں نے اپنی کوشش کی اور اس کوشش کے حوالے سے میں نے کچھ قدم بھی لیے ہے اور ان قدم کے حوالے سے کچھ تبدیلی بھی کئی چیزوں میں آئی وہ انسان کو ایک بہت پر اتمنان شخص بنا دیتا ہے اور ہم سب کو یہ کرنا چاہیے اور یہ وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے جو کہتے ہیں کہ کترہ کترہ ایک سمندر بنتا ہے ہم یقینی طور پر سب مل کے اپنی ذمہ داریاں اس طرح کریں گے پھر جس مایوسی جس فلس جس غربت جس ایکنومک کرائسس جس بیڈ گورننس اور ان سب چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا سالوں میں پاکستان اس سے کہیں آگے بڑھ جائے گا اور ہمیں آج کے دن یہ عید کرنا چاہیے کہ آج کے دن ایک ایسا عظیم لیڈر پیدا ہوا تو کم از کم آج کے دن ہم تو پیدا نہیں ہوئے لیکن آج کم از کم ہم اپنے دل کی اندر اپنے جذوات کی اندر اپنے ویژن کی اندر اپنی ذمہ داری کی اندر وہ احساس پیدا کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اس چیز کے طرف تھوڑی بہت اپنی میند کریں گے اور ہماری وہ تھوڑی میند انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ایک بہت بڑا ریزرڈ بھی لاسکتے ہیں اس ملک پاکستان کے لیے جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے تقریر سے لے کے پھر یہاں جتے بھی آپ کے ٹیبلوز ہوئے ہیں پھر جن بچوں نے دو بچوں نے ایک نے اردو میں اور ایک نے انگریزی میں تقریر کی پھر تلاوت کلام پاک جو ہوا اس کا ایک وفوم پھر ہم نے ملی میں نغمہ جو سنا آپ یقین کریں کہ اگر آپ صرف ان چھے سات چیزوں کا مجموعہ نکال لیں آپ کو پاکستان کے بنانے پاکستان کو آگے ترقی لے جانے میں اس کو بہتر کرنے میں کوئی بہت بڑے ایکانومسٹ کی کوئی بہت بڑے تھنک ٹینکس کی ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دو گھنٹے کی ویڈیو کو غور اف فکر سے اگر ہم تھوڑا بہت سن لیں جہاں ایک بلوچ اپنے بچے کو بھی نصیت کر رہا ہے جہاں علامہ اقبال ایک ویژن بھی اس خطے کی امپورٹنس پہ دے رہا ہے جہاں قائد عاظم اپنے ویژن کے حوالے سے بات کرے ہیں جہاں اس بچے کی تقریر میں ایک لیڈیشپ کی کالٹیز آ رہے ہیں جہاں ایک شخص اپنے جذبات کا اپنے تقریر میں اظہار کرنا ہے اور اسی طرح ہمارے ملی نغمے اور باقی ساری چیزیں کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف احساس آپ کے اندر احساس پیدا ہو آپ کی فکر خود اس چیز کی طرف جائے گی پھر آپ کی نظر بدل جائے گی آپ کے کان کا سننا بدل جائے گا آپ کے جذبات کا ریاکشن خود بدل جائے گا لیکن جہاں احساس انسان کی اندر نہ ہو پھر میں اور آپ کچھ بھی کر لیں وہ زنگ آلود دل پھر صاف نہیں ہوتا پھر اس کی اوپر آپ جتنا بھی رنگ کریں وہ بڑا عارضی ہوتا ہے سو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں بھی دے کیونکہ میں اگر ادھر ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں سب سے پہلی ذمہ داری میری بڑھتی ہے پھر ہم سب کی بنتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کریں کیونکہ ہم نے نہ صرف اس ملک خدادات پاکستان میں اس کا جواب بھی دینا ہے اپنی ذمہ داریوں میں بھی جواب دینا ہے ایک مسلمان کے حیثیت سے بھی ہم نے قیامت کے دن ان سب ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنا ایک پورا حساب کتاب پورا دینا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم نے کیا کیا اور کم از کم اگر اور کچھ نہیں کر سکے تو ہمارے خاتے میں اگر یہ بات بھی کم از کم قیامت کے دن آ جائے کہ ہم نے اپنی کوشش کم از کم کی تو شاید یہ بھی ہمارے لی نجات کا ایک ذریعہ بہت بڑا بن سکے میں بڑا بشکور ہوں آجی صاحب کا آجی صاحب آپ ہمیشہ ہر سال یہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اور یقینی طور پہ ایسے لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں جو اس سٹیج پہ آکے ہمیں پاکستانی بناتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں وہ چھوٹی بچیاں جو یہاں کھڑی بھی تھی اصل پاکستانی اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم ان کی آنکھوں میں دیکھیں جو جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم پاکستانی کم پھر ہم یہ انسان کا ایک فطرت ہے اس سے ہم دور بھی نہیں جا سکتے یہ دنیا کی ذمہ داریاں یہ احساسات یہ معاملات یہ ساری چیزیں آپ کو بڑا بدل بھی دیتی ہیں لیکن دینی حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مثال دی ہے بچوں کی دی ہے ان کی معصومیت ان کی محبت ان کی پیار اور ان کا بھول جانا ہمیں بھی اپنے اندر یہ چیزوں کو پیدا کرنا چاہیے یہ تنگ نظری ہمیں بھی ہٹا دینی چاہیے اپنے دلوں کو بھی اندر ایک بہت بڑی فراست کے ساتھ اس کو کھولنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسری کیلئے جگہ بنانی چاہیے آج ہم رنگ نسل زبان علاقے ہر چیز میں پھر سے بٹ رہے ہیں اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا اگر حاصل ہو نہ ہوتا تو ان ستر سالوں میں بہت کچھ ہم حاصل کر لیتے تو ہمیں ایک پاکستانی بننا ہے اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم ایک پاکستانی بنیں یہ ہماری پہچان ہے اس کے علاوہ ہماری پہچان نہیں ہوگی یقینی طور پر قبائلی حوالے سے قومیت کے حوالے سے ہماری بہت بڑی اسٹری ہے کوئی بلوچ ہے تو صدیوں سے ہے کوئی پتھان ہے کوئی ازارہ ہے ہم سب رہیں گے پنجاب سے ہیں سندھ سے ہیں کیپی سے یہ زندگی بر ہم رہیں گے لیکن آج کے دور میں آپ کی شناخت ایک ہی ہے وہ آپ کی ہے کہ آپ کس ملک سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی ترقی اور آپ کی خوشحالی اسی سے نزبت رکھتی ہے اور آپ سمجھیں کہ میں اگر سمجھوں میں بلوچ کے حیثیت سے میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہوں پوری دنیا میں میری حیثیت ہوگی اپنی لحاظ سے انفرادی لیکن ملک کے حوالے سے ہماری اور آپ کی پہچان یہ ملک پاکستان ہے یہ جتنا ترقی کرے گی یقین کرے میں اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا یہ جتنا خوشحال ہوگی میں اور آپ اپنے آپ کو فخر سے ایک پاکستانی اور اچھا محسوس کریں گے اس کے معاملات جتنے بہتر ہوں گے ہم دنیا کے اندر اپنا ایک قدر رکھ سکتے ہیں اور ہماری بات کو اتنی احمد دی جائے گی اور یہ جتنا کمزور ہوگا میں اور آپ بھی کمزور ہوں گے اور اللہ نہ کرے جس کی مثال جنرل صاحب نے بھی دی باقی تکاریر میں بھی لوگوں نے کہا ہماری سامنے مثالیں دنیا کی قائم ہیں ہم فاریسٹ میں دیکھیں میڈل ایسٹ میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں یہاں تک کہ امریکہ میں بھی جا کے دیکھیں پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم نے ابھی تک ہسٹری آف پاکستان میں مشکلات نہیں دیکھی اب یقین کریں باقی سب ملکوں نے دیکھی ہیں یہ خطہ پاکستان پہ بڑا کرم ہے ہم یقینی طور پہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے یہاں پہ لائن آرڈر کے ایشوز ہیں باقی چیزیں ہیں یقین کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ یورپ سے پوچھیں کہ جو وارڈ وارڈ سے گزرے ہیں آپ امریکہ سے پوچھ دیکھیں انہوں نے جس طرح کے سیول وارڈز ان کے اندر گزرے ہیں چائنہ سے آپ جا کے پوچھیں جیپینز میں جا کے پوچھیں یہ عرب ممالک سے بھی جا کے پوچھیں ہندوستان میں بھی دیکھیں کہ مسلمانوں ہیں انہیں بڑے عرصے تک وہاں پہ حکمرانی کی ہے ایک ڈومنس رہی ہے اور اسی طرح ہم دنیا کے ہر خطے میں جا کے دیکھیں یہ خطہ بڑا نوکھا رہا ہے انہوں نے ہمیشہ رول کیا ہے خوشحالی دیکھئے پانی دیکھئے سیولائزیشنز یہاں سے نکلی ہیں انڈس یہاں سے نکلی ہیں یہ دو گھنٹے کے فاصلے پہ یہاں سے میرگرڈ سیولائزیشن دنیا کی دوسری سب سے پرانی سیولائزیشن گزری ہے تو یہ شو کرتی ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر کچھ دیا ہے سمندر دیا ہے پہاڑ دیا ہے لوگ دیا ہے فصلے دیا ہے فروڈ دیا ہے ایکنومک ہسٹوریکل ڈیپتھ ہے اس پورے بیلٹ کی لیکن ہم اس کی قدر کریں ان چیزوں کو بدلتے ہوئے بڑا دیر نہیں لگتی اور دنیا میں اگر آپ یقین کریں ان سارے ریسورسز کو اگر آپ جمع کریں آپ کو دنیا میں شاید ایک بہت بڑے پیمانے پہ امریکہ ملے گا اور دوسرا پاکستان شاید اس طرح کا ملے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے موسم بھی دیئے ہوئے ہیں یہاں برف دیکھ رہے ہیں ابھی آپ تربت چلے جائیں بلکہ تربت کیوں جاتے ہیں آپ سبی چلے جائیں یہاں ہرنائی تک چلے جائیں کہیں کول ہے کہیں زرات ہے کہیں تیل ہے کہیں گیس ہے کہیں سیب کہیں انگور کہیں کوٹن کہیں گندم کہیں سبزی مالداری یہ اللہ تعالیٰ کے ایک انعامات ہیں جو آپ کی اوپر ہیں ہم سب کی اوپر ہیں قطر کی اوپر میڈلیسٹ کی اوپر تھوڑا سا سخت وقت آیا ان کو بہت بڑی مشکلات ہوگئے کہ وہ اپنے ملک میں کھانا کہاں سے لائیں دودھ کی در سے لائیں گوشت کی در سے لائیں سبزی کہاں سے لائیں لوگ نہیں ہیں مزدوری کے لیے کام کر لے کے لیے ملک کو ترقی دینے کے لیے یہاں کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں نمازہ ہے لیکن جس طرح جنرل سرفراز صاحب نے کہا کہ ہم میں اس کے اعتام بھی اسی طرح کروں کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور شاید مسلمان تھوڑا اور زیادہ ہے تو ہمیں اس ناشکری کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور یہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گے یہ موقع اس ملک کا بننا اس ملک کا انام ہم پہ آنا یہ ماحول ہمیں ملنا یہ قومیت یہ سارے ریسورسز یہ ایک عرصے تک ہیں کہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اپنی ملک کی ترقی کر سکیں اپنے ملک کے اندر بیروزگاری دور کر سکیں اس کی معیشت کو بہتر کر سکیں اور وہ سارے چیزیں کر سکیں جو اس کے ماحول کو اچھا رکھیں ہم کریں گے یہ ہماری بہتری ہے نہیں کریں گے اس کا عزالہ بھی ہمیں بگتنا پڑے گا اس کی مشکلات کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑے گا اور اگر ہمیں نہیں کرنا پڑے گا آج یہاں پہ نیچے جو ننے مرنے بچے کھڑے تھے جن کی عمر شاید چھ سات سال سے زیادہ نہیں ہوگی ان کے لئے کہ ہم ایسا ملک شاید چھوڑ کے جائیں کہ ان کے دور میں اور آج تو ہم قائد عظم کو ایک بہت بڑے لکپ اور اخلاص کے ساتھ یاد کر رہے ہیں میری ورہ آپ کی تصویریں لگی ہو رہے ہیں اور ہمیں تقاریر میں آپ کے بالکل وہ نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارے ملک میں ایسے وقت گزرے ایسے حکمران تھے اور ہمیں آج کا مستقبل انہوں نے اس طرح کا دیا تو آئی ہوپ انشاءاللہ کہ ایسا دور نہ ہے اور وہ ہماری ذمہ داری ہے ہم سب کیاں ذمہ داری ہے جو ہم کلیکٹیولی اپنا ایک ایفرٹ ڈالیں تاکہ ہم ملک پاکستان بلوچستان اپنے عظلہ اپنے گاؤں اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے لیے ایک اچھا سا ماحول بنا کے ایک اچھا سا مستقبل بھی ان کو دیکھے جائیں پاکستان ہمیشہ زندہ باد بلوچستان پاہنباد زیارت زندہ باد تینکیو بری مچ